بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی کیسر محمود آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چانل نورکولنگ سنیٹر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریر سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر خریر سے رکھے تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ریفریجنیٹر کے کمپریسر پہ ہے اس کی سٹارٹنگ رننگ کیسے جو نے ٹریس کرنی ہے کامل تو جو ہمارے دوست نئے ہیں اس چینل پہ جو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو سکرائب لائک شیئر اور بیل ایکن کو بھی دوائیں تو جو سوال کی سمجھ نہ لگے وہ ہمیں کمنٹ میں کر کے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا ابھی دیکھیں ہاں جی تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں جی اس کو چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تو اس کو میٹر کو کر لینا اومز پہ ٹھیک ہے نا تو ادھر آپ نے اینا تین پوائنٹ لگا لینا ہے ایک دو تین جیسے وہ ترمینل ہے تو ایک دفعہ اس طریقے سے چیک کرنا ہے دوسرے دفعہ ادھر تیسے دفعہ ادھر ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں سب سے پہلے ادھر سے چیک کر لیں ہے ابھی پتہ نہیں کونسی کامانا کونسی رننگا کونسی سٹارٹ ہنگا یہ ہم ایسے چیک کرتے ہیں اس پہ آ رہے ہیں بیس پوائنٹ دو بیس اشاریہ دو پھر ہم اس کو چیک کریں گے جی ایسے چھ اشاریہ نو پھر ہم اس کو چیک کریں گے اس میں آئیں گے جی تیرہ اشاریہ آٹھ ابھی یہ پوائنٹ جو آنا ہم نے سارے نکال لی ہیں یہ یہ تیرہ اشاریہ آٹھ ہو گئے ہیں یہ چھ اشاریہ نو ہو گئے ہیں اور یہ بیس اشاریہ دو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا لہذا ہم ابھی پھر دوبارہ چیک کریں گے اس طرف ہوئی ہاں جی ہوئی چھے نو آٹھ آ رہے ہیں لہذا یہ ہماری چھ اٹھ جو نا یہ بنیں گے رننگ اور یہ بن جے گی سٹارٹنگ کیونکہ یہ جو کام لے رہی ہے نا جو کام بتا رہی ہے ریجسٹنٹ جو ہومز کام بتا رہی ہے یہ جو ہے یہ ہماری بانجے گی رننگ اور جو زیادہ بتا رہی ہے وہ بانجے گی سٹارٹنگ اور یہ اٹمائٹر کلک کام بنابک نہیں کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہماری جو ہے نا سٹارٹنگ رننگ نکالنے کا طریقہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو جو ہے نا یہ چلا کے بتائیں گے کمپریسر ریلے اور ورول لگا گے اور اس کے بعد میں جو ہے نا یہ کمپریسر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کی ہر چیز ایسی بلکل صحیح پروفیکٹ آ رہی ہے یعنی وینڈنگ وہ صحیح بتا رہا ہے لیکن کمپریسر چلنے کے بعد ہم پیر دیارہ لیتا ہے وہ میں آپ کو یہ سارا چیک کرانے کے بعد میں کراتا ہوں ٹھیک ہے نا ویڈیو کے اینڈ میں ٹھیک ہے پھر ابھی ہم ریلے لگاتے ہیں یہ ریلے اور کپیسٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم لگائیں گے اس کو اور یہ اوور لوڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہم تار لگائیں گے اس کو لے کریں گے امپیر میٹر پہ یہ لینڈنگ ہے اس کو یہ ہم بارہ کمپریسر جو ہے نا یہ لے رہے ہیں ایک پوینٹ ایک پوینٹ یہ وان فائن کا کمپریسر ہے یہ دیکھیں چل ٹھیک ہے یہ تو کمپریسر ہو گیا اوکے انس پہ دیکھیں آنگے میٹر کو یہ ہو گیا انس پہ اور یہ ہم چیک کریں گے اس کے ٹرمنل یہ دیکھیں میٹر جو ہا ہے یہ جی آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ایک بنا دیں گے ادھر ٹھیک ہے اس کے آ رہے ہیں یہ بس میں آپ کو چیک کرانے لگا ہوں کہ چیک تو ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں لیکن کمپریسر سے خراب ہونے کا کیا بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 یہ اس فارمولے کے طریقے سے جو نا جو چیک کرنے کا فارمولہ وہ بلکل پروفیکٹ بتا رہا ہے تو ابھی ہم ٹائمز ہے کہ یہ بغیر جو نا چیک کرتے ہیں یہ لگا کے یہ ہم نے اوور لوڈ لگا دی ہے اور یہ ہم نے یہ ریلے لگا دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے امپیر میٹر بھی لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ امپیر لے رہا ہے تین اشاریہ نو ٹھیک ہے تو یہ تین اشاریہ نو کیوں لے رہا ہے کیوں کہ اس کی تو ہم نے جو چیک کی ہے نا وینڈنگ یعنی سٹارٹنگ رننگ وہ تو بلکل صحیح بتا رہا تھا لیکن یہ کیوں بتا رہا ہے یہ میں جو ہے نا یہ آپ نے جو ہے نا مجھے کمنٹ میں بتانے ٹھیک ہے نا یہ سوال تو پھر اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں جب بنا ہوں گا نا تو پھر میں یہ آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں زیادہ لے رہا ہے ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سکسکرائب لازمی کرنا ہے بھی لیکن کو بھی دبانا ہے اوکی اللہ حافظ